ہمارے ذہنوں میں جو میارات پیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کامیابی پیسے سے کامیابی جائدات سے کامیابی کاروبار سے کامیابی شورت سے کامیابی اقتدار سے یہ لئے ہیں جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب جو جتنا مشہور اتنا کامیاب جو جتنا پاپولر جو اتنا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بہت کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائدات بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بس کی بنات جو تصمیل کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی باگ دور ہوگی اسی کے لئے جتو جہود ہوگی اسی کے لئے توانائیاں سب ہوگی اسی کے لئے دن راب کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شہر جس کی یہاں نفی ہوگی کامیابی دولت سے نہیں ہے کامیابی شونت سے نہیں ہے کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عامل صالح سے تواسیب حق سے تواسیب سب کی آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوڈ کا یہ جو بینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب اپن ہے اب آپ کا ندیجہ کیا نکلاب ہے اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قانون بہت کامیابی ہے اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمود بہت کامیابی ہے کامیابی انسان دولت میں قانون کی دولت تک ہونکتے ہیں اور دنیا میں سمزبہ اور اسمدار اور صلی اللہ علیہ وسلم اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمود اور فیرون کا مقام لکھتے ہیں وہ ناکام ہے خائب ہے خاسر ہے مرباد ہے اور عبوز اور غفاری کامیاب ہیں چاہے ان کے پاس کوئی موقعی تک نہیں ہے کوئی خرد ہے حضور نے فرمایا ہے اللہ کے پیچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ بھی جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو چاہیے کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سوئے لیکن اللہ یہاں ان کا وہ مقام لے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھنے تو اللہ ان کی قسم کی لاجب کھا ہے یہ ہے فرق یہ جان لیجی اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت بخش ہے اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے اپنے ماہ ہوگی وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ تھجوری آتی ہے مباری سی بیس روٹ لمبی کار ان ناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گلنے ایک دفعہ عصاب کے اندر اتحارش ہوتا ہے رحسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب ہیں حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدوسیقی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکھانی اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس چیز یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید جو بارہاں پہنے یہ ہے لوگ آجی آپ کے نماز در آیات سنو یا ایوہ اللذین آمنوا کعون واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا خیر العلق کفلحون اے ایمان وادو رکوع کرو سجدہ کرو اپنے نبکی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبب یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے چھک جائے جندگی بدل جائے گی سدھو شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دور کا رنگ بدل جائے گے ویلیو سٹرکٹر بدل جائے گے آج وہ ایک چیز جس لہائت اہم نظر آ رہی ہے کل لہائت لہر اہم نظر آ رہی ہے جیسے کہ حدود کی حدیث ہے مالی ولی دنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سوکا اینما مصلی تراکی بین استدلنا تحت شلوطن کمراہا کو تراکا میری مثال تو اس سوال کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درست کسائے میں تھیرتا ہے سختانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ دیتا ہے اس درست سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا دھر نہیں ہے وہ اس کی منزل نہیں ہے کسی طرح یہ دنیا میرا دھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ہم تروسحاتے ہیں اب اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں رہوٹ جانا کن فِن دنیا کا انہ کا غریب ونو عابر وصبی دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تو بجنبی ہو یا راہ کی تنسا لیکن یہ طرح سے عمل کم ہوگا جبکہ یہ آئیت ہمارے ذہنوں کے در پیٹھ نہیں ہے وَالْعَصْ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِالْقُسَ بِلَّا الَّذِينَ آمَنَا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّالِ یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں نے دوسر کی آتا ہے اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف پاری عدر ہو رہی ہو تو آپ وہاں لکھ لیں گے تو برف آپ کے کپوں پر جب جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپوں کو تاکے برف پڑھ جاتی ہے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوں جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماہور سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑھ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورتی اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور محصر کریم شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں چبک دبک جو ہے دنیا کی یہ ساری چبک دبک تو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے یہ لفظ گم پر اقمال کا موشیر لیات آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کہ محبت تمہارے اوپر دیلے لگا ہے تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ملکا ہے لہذا تعدہ کرتے رہ کرو پھر یاد کر لو پھر تعدہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل صالح سے کامیابی ہے تواصل بالحق سے کامیادی ہے تماسیب اس ساتھ یہ چار چیزیں ہیں جو کامیادی کے لباتے ہیں